موسیقی 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 گاڈ گفت ٹی وی پہ وہ تشریفت لے کر آئے ہیں تو ناظرین ہم آپ کو ضرور ملوائیں گے اسلام گل صاحب جنہوں نے یہ گیت گیا ہے وہ اسلام جون صاحب ہیں وہ نائب جو گاہ رہے ہیں وہ اسلام گل صاحب وہ ان کے دو دوست ہیں وہ لہور سے بلونگ کرتے ہیں وہ تو نہیں آئے لیکن اسلام گل صاحب ہم اصلاح موجود ہیں ملتے ہیں ہم سے ناظرین اسلام گل صاحب جی اسلام بھئی کیسے ہیں آپ جی سر شکرہ خدا من کا ٹک ٹاک آپ کی جو ویڈیو یہ بائیو ہوئی ہے یہ بہت اچھی ہے آپ مجھے اتنا اچھا گھانے ہیں تو کیا بات ہے آپ کی خدا کی تعریف سر تو برادر آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ جو ویڈیو بنائی ہے یہ کسی پلاننگ سے بنائی ہے سڈنلی بن گئی ایکشلی یہ میری بہت بڑی گواہی ہے کہ ہم گیت گایا نہیں تھے کرتے ہم ایکشلی نا سونگز وغیرہ گاتے تھے جگہ جگہ پر جا کے پارٹریز وغیرہ اور میریج حال میں ہم تینوں دوست اور یوں ہی ہم بس آئیڈیا تو کوئی بھی نہیں تھا اچانک سے ہم نے ویڈیو بنائی میں نے ان سے کہا کہ یہ گیت یاد کرے ارسلان جون کا خدا دی ساری نیمتہ دی اور اس کے بعد انہوں نے یاد کیا ویڈیو ہم بس گرمی میں بیٹھے تھے ایک بیسمنٹ تھا اس میں ہم نے جب ویڈیو بنائی اور میں نے سٹیٹس پہ لگائی اور جو آگے سے میرے کزن نے مانگی اور اس کے بعد ہمیں تین دن بعد پتہ لگا ہماری ویڈیو وائرل ہے نہ تو ہم نے اپنے پیچ پہ لگائی بس خدا کی طرف سے خدا کا فضل ہے اور اس کے بعد بہت سے میسیجز آنے لگ پڑے کولز پاسٹرز وغیرہ کی شکر ہے خدا من کا کہ اپریشیٹ کرنے کے لیے تو میرے دو دوست وہ آ تو نہیں سکے ایکچلی میں ادھر ایک ضروری کام سے آیا تھا تو ادھر بھائی نے انوائٹ کیا تو مجھے آنا پڑا تو وہ بھی جب نیکسٹ آم آئیں گے تو ضرور ادھر آپ سے ملاقات وہ بھی دونوں کریں گے یہ اسلام بھائی آپ اتنا اچھا گارے ہیں بھائی بھی جو آپ کے ساتھ ہیں بہت اچھا گارے ہیں مطلب کہ اوپر والے سون میچے میں سون ہر جو اچھا ساپ سون ہر سون کو اچھے ترکے سے نبھا رہے ہیں تھا تو ہم آج سے تین چار سال پہلے تینوں دوست ملے احمد نام ہے میرے ایک دوست کا اور ایک کا نام شہزین ہے تو بس ہم جب ملے آپ کو پتا پھر جس طرح کی گیترنگ وہ اس طرح کے دوست بہنی جاتے ہیں تو ان کے ساتھ جب ہم آتے جاتے رہتے تھے ایمرز پر تو اچانک سے ہمیں کوئی نہیں سکھاتا یہ سکھ کچھ گوڑ گفٹیڈ ہیں ہم کسی سے سیکھتے ہیں خدا کی تریف ہو تو اب استاد کے بغیر کچھ نہیں ہوتا لیکن خدا ہمارا استاد ہے جس نے ہمیں اس قابل بنائے اور ہمیں اتنی عزت دی اور ہم ویسے استاد بھی رکھیں گے کیونکہ استاد بھی ضروری ہے خدا نے تو ہمیں جتنی بھی عزت دے دی ہے شکر ہے خدا ہمارا اس کے لئے برادر آپ مجھے بتائیں آپ کا پروفیشن کیا ہے میں ابھی سٹڈی کر رہا ہوں اور اپلائے کروں گا پولیس میں کیونکہ میرے پاپا کی یہ خواہش ہے تو ساسا جوب کروں گا اور ساسا ورشپ کروں گا خدا کے حضور بس ابھی تک تو یہ ہے اور برادر آپ نیکس کو گیت ارکارڈ کروائیں گے کرنا چاہ رہے ہیں کیا پلاننگ آپ کی جی جی برادر ہمارا ایک دو منتھ میں گیت آئے گا بے قدری تینا کر ارسلان بھائی کا گیت ہے یہی بھلا ہے جی کور آئے گا زبرگرس اور میں نے اپنے بھی گیت لکھے ہوئے جو اب تک انکمپلیٹ ہے تو اب خدا کے حضور دعا ہے کہ وہ جلد سے جلد میں کمپلیٹ کروں اور وہ بھی میں ریلیز کروں اسے لکھتے بھی ہیں جی جی شکر ہے خداون کا کمپوزنگ بھی کرتا ہوں لکھتا بھی ہوں شکر ہے خداون اور بھائی آپ اس کے علاوہ کوئی انسرمنٹ بھی بلے کرتے ہیں نہیں نہیں برادر ابھی تک تو کوئی بھی نہیں اب سکھیں گے تینوں بھائی لیکن آپ کی آواز سے لگتا ہے کہ آپ میں تک سکھیں گے بس خدا کا فضل ہے گوڑ گفٹیڈ ہم تینوں بھائیوں کی آواز ہے زبردست کیا کہنے اور آپ کے ساتھ جو دو برادر دوسرے ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ نیکس ٹائم آپ ان کو یہاں پر لے کر رہیں تاکہ ہم ان کے ساتھ آپ کو سننا چاہتے ہیں جی جی ضرور برادر میں خود ان کو بہت مس کر رہا ہوں آج اکیلہ ہوں میں ادھر کیونکہ ایک ٹیم ورک جو ہوتا ہے وہ بہت بلیس فل ہوتا ہے زبردست تو بس اچانک ہی میرا ادھر چکر لگا اور آپ نے اور اس بھائی نے انوائٹ کر لیا تو آنا پڑا تو نیکس ٹائم جو بھائیں گے ضرور آپ کے پاس تینوں بھائی آئیں گے جی شمس بھائی آپ کیسے ہیں جی بھائی میں ٹھیک ٹاک ہوں خداوند کا شکر ہے آپ سے جی ضروردست آپ پچھلی دفعہ آئے تھے تو ہم نے بہت آپ کے بیتوں سے برکت حاصل کی ہے تو آپ کو کیسا لگا تھا یہاں پر آگے جی مجھے بہت اچھا لگا ہے اور خداوند کا شکر ہے کہ خداوند نے ہمیں اس لائک بنایا اور ہم یہاں پہ آئے اور ہم آتے رہیں گے خداوند نے چاہا تو نیکس ٹائم بھی آئیں گے زبردست تو یہ آپ کے دوست کیسے بنے جی سلام بھائی سے فیس بک پہ مسلم کے ایڈ تھے میرے ساتھ اور بھائی کو میسیج کی ہے میں نے اور مسلم دوستی ہوگی ہماری پھر میں نے انہیں انوائٹ کیا اور ابھی یہ ہمارے پاس کیا بات کیا کہنے جی امیر بھائی آپ کیسے ہیں جی بھائی شکر ہے خداوند کا میں ٹھیک آپ بھی یہ ہارمونیم پلے کرتے ہیں بہت اچھا پلے کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں جی میں سٹیٹی بھی کر رہا ہوں اور مطلب استاد زمرانزکی صاحب آپ جانتے ہوں انہیں ان کا میں شکر دوں جانتا کیوں نہیں میرے خود وہ استاد رہے ہیں اتنے اچھا وہ تیچنگ کرتے ہیں کیا کہنے زمران بھائی کی وہ ہمارے استاد بھی ہیں تو سبھردس آج آپ آئے یہاں پر ہمیں بہت خوشی ہوئی سبھردس سبھردس آپ کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو گیت آپ نے گایا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پلیس سنائیں اتنا اچھا آپ نے گایا تھا پلیس سبھردس اور سبھردس آپ کے ساتھ جو دونوں بھائی جو جنہوں نے گایا ہے ہم چاہتے ہیں کہ نیکس ٹیم آپ ان کو بھی یہاں پر سٹوڈیو میں لے کر آئیں جی بلکل سر ضرور آئیں گے جب بھی نیکس ٹیم ہم آئی در جی سر پلیس وہ بھائی سن آدھے پیس کھار پیس کھار پیس کھار خدا دی ساری نیم تا دی بکدری تی نکر خدا دی ساری نیم تا دی بکدری تی نکر یاد کر کے رحمتا دی یاد کر کے برکتا دی کدی شکر گزاری بکر خدا دی ساری نیم تا دی بکدری تی نکر جان دے کے سولی دے برکتا دا دروں نے کھولیا جان دے کے سولی دے برکتا دا برکتا دا دروں نے کھولیا مفت پا کے برکتاج مفت پا کے برکتاج برکتا دی برکتا دی کدی شکر گزاری مفت پا کے نیجات اجتو مفت پا کے مفت پا کے نیجات اجتو برکتا دی برکتا دی یاد یاد کر کے رحمتا دی کدی شکر گزاری بکتا دی خدا دی ساری نیمتوں دی بے قدری دی نا کر ارے واوا سر کیا کہلے خدا اللہ کو برکت دے کیا بات ہے سر بہت مزا آرہ ہے پلیز میں چاہتاو کہ ایک آس میں جی ضرور سر خدا کی تعریف ہو ہمیر بھئی آپ نے بہت اچھا ہرمونیم بلے کیا تو سر ہم چاہتے کہ آپ ہرمونیم کے بغیر بھی تیس ایک گز میں جی ضرور ہمیر بھئی نے بہت اچھا بلے کیا بے شکریہ رہی نائس تیرے باجوں جینا یسو جینا بھی کی تیرے باجوں جینا یسو جینا بھی کی تیرے باجوں مرنا مرنا بھی کی تیرے باجوں جینا یسو جینا بھی کی تیرے تیرے تو میں پہلا یسو گم سمر ناسا مر جانگا ایسے ہی میں خوف ویچ رے ناسا تیرے باجوں مرنا مرنا بھی کی تیرے باجوں جینا یسو جینا بھی کی باجوں مرنا 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 کی تیرے باجوں جینا یسو جینا بھی کی سبردر صاحب باج باج اتنا اچھا بگاتے ہیں خدا ویچ آپ کو برکت دے اور ہماری دعا ہے کہ آپ دنیا کے ہر کونے میں جا کر خدا ویچ خدا ویچ آپ کو اسی طرح استعمال کرتا رہے شمیر بھائی آپ کا بھی شکریہ حمیر بھائی آپ بھی بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر تشریف لائے آپ ہمارے ویورز کو کچھ پیغام دینا چاہیں گے یہی پیغام دوں گا کہ آج کل ہماری جو ینگ جنرنیشن بہت سی برائیوں میں لگی ہوئی ہیں اور خدا سی یہ دعا ہے وہ سب خدا کی طرف ہے اور ان سے ریکویسٹ بھی ہے کہ اپنے ماں باپ کو مت تنگ کریں کیونکہ میں نے وہ جگہ پہ دیکھا ہے ماں باپ کو اس طرح گالی دیتے ہیں شکر خدا نے عقل دی ہے تو ہم اس عقل کا استعمال کرے خدا نے ہمیں زندگی دی ہے خدا نے ہمیں ہر چیز سے نواز ہے تو خدا رہ آپ مکمل طور پہ خدا کی طرف آئے اور جس نے آپ کو پیدا کی ہے اس کے حضور اپنی زندگی کو گزارے